بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اس کو کچھ اور کر رہتا ہوں اب میں نے اس کو ڈیلیٹ کر دیا اس میں ہمارے پاس نہیں ہے اگر میں ڈروپر سے پک کرنا left mouse button کلک کریں گے ہمارے پاس اس وقت اور یہ view dependent ہوتا ہے جس جگہ پہ میں اسے کلک کر کر تو اس کو ڈروپ کروں گا یعنی اگر میں اسے دوبارہ ڈیلیٹ کر دوں یہاں پہ material ڈیلیٹ کرنے سے object کا material ڈیلیٹ نہیں ہوتا یہ آپ نے ذہن میں رکھ رہا ہے اس وقت میرا view کا center یہ بند رہا ہے میں یہاں بھی کلک کروں گا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی view کا center ہے اس نے اس کے اندر یہاں بس پڑھ رہا ہے اچھا آپ نے پڑھ لیا ہوتا put material to scene یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی بھی object مطلب scene میں select کیا ہوا ہے آپ اسے put کرنا چاہ رہے ہیں لیکن یہ grade out mostly یہ grade out ہی ہوتی ہے میں نے کبھی تنہی use نہیں کیا technically یہ ہی ہونا چاہی ہو آگے ہم آجاتے ہیں جو بھی آپ کا object ہے آپ نے اس کو select کرنا ہے اور جسٹ material کو select کرنا ہے assign material to selection کٹ کرنا ہے delete delete یہ تھوڑا complicated button ہوگا یہ آپ کو سمجھ نہیں دکھا جیسے وہ ہی اگر ہم نے bitmap drag کیا چکٹ اور ایک ہم نے کون سا لگا ہے last time node noise choix ٹھائی ٹھیک اچھا بعد اس طرح ڈھونڈنا ہر نوڈ موشل ہوگا آپ کو چاہیے جو آپ کو چاہیے ٹائپ کرنا اور اس سے drag کڑ پڑ کر جب ٹک ہوگیا ٹھیک ہوگیا ہمیں اسی طرح مکس کو ڈیفیوز میں لگاتا ہوں اور یہ کلر ون ہو گیا ہمارا اور اس کے بعد ہم نے ٹائل سیلیکٹ کیا اور اس کو کلر ٹو میں کر کے ڈبل پلک کیا اور ففٹی پرسنٹ یعنی کہ ففٹی پرسنٹ چیکرے استعمال ہو رہا ہے ففٹی پرسنٹ ٹائلے استعمال ہو رہا ہے اب اگین اچھا رائٹ کلک کر کے بھی ہم سائنگ کرتے ہیں جیسے میں نے بھی کیا ہے نا رائٹ کلک کیا اور اسائنڈ مٹیریل سیلیکٹشن جو بھی اپڈیٹ ہمارے سیلیکٹر ہوں اب یہاں پہ آ کیوں نہیں رہا آ اس پہ جیسے نہیں رہا کہ ہم نے اس کو شو شیڈڈ مٹیریل سیلیکٹ کلک نہیں کیا اگین وہی اپشن جیسے میں نے کہا ہے کلک کیا ہم نے خواب نہیں دیکھتا ہے کہ وہ ریڈ ہو گیا اور آدھا بلو ہو گیا تو یہ دونوں میں نہیں لگا دونوں میں نہیں لگا یہ انڈیکیشن کر رہا ہے کہ اس وقت جو مٹیریل اسائن ہے نا وہ ویو پورڈ میں شو ہو رہا ہے اگر میں اسے انٹک کر دوں گا تو وہ ریڈ ناس ختم ہو گیا آپ دیکھ رہے ہیں ویو پورڈ میں تیکسر نہیں شو ہو رہے گا ٹھیک ہے یہ ایکچولی میں یہ کام کرتا ہے کہ نوڈ کے اندر جو بھی آگے فلو ہوتا ہے وہ شو کرتا ہے یعنی شو شیڈیل ویو پورڈ یہ ریڈ ہو گیا اور یہی شیڈ ہو گیا خلی مبتر ایکزمپل کر割 ہی میں آپ کو کلک بتممپ میں کلک کھلتا ہوں تو دیکھ سے مجھو بتمپ اور ان اول کلک کیا میں یہاں کوئی ٹیکٹسر دیکھ رہتا ہوں دی، ٹیکسر لائبری تیکسر لائبری ٹیکسر جہتگوائز چلو ہم یہ کر لیے تائر میں تائر میں تائر میں یہ تائر میں اس کو شو ہو گیا اگر میں اس کو انٹک رکھوں گا اس کو انٹک کروں گا دوبارہ اوپر شو شرد دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا یہ سٹرکچر کتنا کمپلکیٹڈ ہے یہ جو اگے نوڈ کا اپنے فلو بنائیا کتنا کمپلکیٹڈ ہے بعض دفعہ آپ اس بٹن کو انٹک بھی کرتے رہیں گے تو آپ کو تیکسر نہیں چھو گا آپ کو پھر اس کیس میں جاگے پرٹیکلر لی اپ جیسے اس کو میں آگے لگا دوں ایسے کر کے میں اس کو یہاں پہ لگا دیا اس کے کلر ون میں لگا دیا اور میں اس کو شو شیڈڈ آن اپ کر دیا دیپیوز کلر دیپیوز کلر دیکھیں کیونکہ بھائے چاند سے تیکسر بھی اسی کلر دیا اب وہ نہیں شو ہو رہا کیونکہ اس میں کچھ اور نوڈ ہیں جو اوبر آئیڈ آجائے اس کیس میں اگر آپ کو یہ ٹیکسر شو کروانا ہے آپ کو اس کے اوپر کلک کر کے شو شیڈڈ ہوں پھر ہی یہ ٹیکسر شو ہوگا مٹیریل پہ نہیں ہوگا مٹیریل پہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے اب ہم اس کے پر آنے لگے تھے موڈ چیلڈرن کلک کیا ہم نے موڈ چیلڈرن کے پر کلک کیا اب میں کیا در ہوں گا جیسے اس کو موڈ کر رہا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں سارے کے سارا نوڈ موڈ ہو رہا جبکہ میں اس کو کلک کر کے ایک ایسا نوڈ موڈ کر رہا ہوں اس کا فائدہ بتا کیا ہوگا اس وقت میں میں ان ساری چیزوں کو ایک طرح سے الائن کر دیتا ہوں اور آپ نے اس کو ارگنائی ضرور رکھنا ہے یہ بہت ضرور یہ دیکھنے کے لئے اس کو میں چھوٹا کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب میں اس کو موڈ چیلڈرن والے بٹن کو ٹک رکھتا ہوں جو کلکہ نورمالی میں ٹک ہی رکھتا ہوں تو اب میں اس کو موڈ کروں گا صرف ایک مٹیریل کو یا گراف کو پک کر کے تو یہ سارے کے سارے موڈ ہو جائیں اس کا مطلب یہ کہ ہائی ڈیوز ہی ہوتا ہے کہ فر ایجمپل آپ نے اس لارڈ میں کبھی ساری اوپشن دیں آپ نہیں اسمال کر رہے آپ ان کو ہائی ڈیوز کر رہے ٹھیک ہے جیسے سوائے ڈیفیوز کے اس وقت اور کچھ نہیں اسمال کر رہا نہ ایمبینٹ کر رہے نہ نہ گلوسیمس بسی لیٹسے میں فالاپس میں کرتا ہوں اور اس کو میں سپیکلر موڈ کرتا ہوں کلک کیا ہائی ڈیوز اب کیا وہ صرف دو سلوٹس وہ دو انپورٹس استعمال ہو رہے ڈیفیوز اور سپیکلر ٹھیک ہے تو اس نے وہ ہی ہمارے سامنے شو کیے میں باقی نہیں شو کی ہے لیکن اوویسلی تھی بات ہے اب ڈیپل گلک کر کے تو اس کی پروپیٹی کسی بھی ٹائم ایکسس کرتے ہیں لیکن یہ تھوڑا کلینر بھی ہوتا ہے یعنی آپ کو پتہ لگ جاتا کہ آپ کی کیا چیز استعمال ہو رہی اور کیا نہیں استعمال ہو رہا لیکن شو شرٹر ہم نے پڑھ لیا ہے ایسی طرح شو بیگراؤنڈ بھی ہے بیگراؤنڈ کیا ہے بیٹس میں نے اس پر ڈبل لیکھ کیا تو یہ ہمارے پاس پیچھے بیگراؤنڈ اپیر ہوتا ہے اب میں اگر اس کو رائٹ کلک کروں اور ہمارے پاس اوپن پریو وینڈو ہے پریو وینڈو پیر ہو جاتی ہے اس کو بڑا سا رنہ ڈراغ کر لیتا ہے پریو وینڈو کیا ہے یہ آپ کی تقریبا کافی حد تک ایک تک ریپریزنٹیشن ہے رینڈر کی کے یعنی یہ مٹیزل رینڈر میں کیسا لگے گا آپ اس کو پریو وینڈو کو تھوڑا سا بڑا کر کے تو آپ اس کی without یعنی بار بار رینڈر کیا آپ اس کا تھوڑا سا پریو دے سکتے ہیں اچھا اب یہ چینج ہوتا رہتا ہے ڈپینڈنگ اپ آن سیٹویشن بعض دفعہ یہ نہیں بھی چینج ہوتا ہے ویسے یہ آٹو پہ ٹک ہے ہونا چاہیے اس کو چینج اگر یہ نہیں ہونا چینج آپ نے یہاں سے اس کو جو بھی آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہو گیا اب اس کے اندر جترے بھی انپورٹ نوٹس لگے اتنا فال آف پہ ریزلٹ اس کا کیا جا رہا ہے سٹینڈرٹ پہ کیا ہے فالو کرنٹ سیلیکشن پہ پہ کیا ہے کرنٹ سیلیکشن سیلیکشن پہ کیا ہے جو بھی سیلیکٹ کریں گے اس کو پہل ہو رہا ہے ٹھیک ہو گے یعنی سیلیکشن پہ کیا ہے اور اس میں مستحب دیا ہے چیک کر سٹینڈرٹ پہ ٹیزل لے رہا ہے کچھ تھوڑا مسئلہ کھ نہیں آ رہا ہے پہ چینڈ دنیا ہے چینڈ دنیا ہے اچھا 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 اس کے بعد ہمارے پاس کیا آپشن آتی ہیں یہ بھی اچھی چیز ہے پر کمپوزٹنگ کے لئے ہیں لیکن ہم اس کو استعمال نہیں کرتے یہ پتہ کس لئے کام آتی ہے اچھا اگر آپ نے کوئی بھی مٹیریل سیلیکٹ کیا ہے میں اس کو ایک نمبر دے رہا ہوں آئی دی میں اب یہ کیا ہوتا ہے جس وقت کمپوزٹنگ میں رینڈر ہم کرتے ہیں لیکن ہم نے رینڈر پریس کیا رینڈر پریس کر کے ہمارے پاس ایک چینل ہوتا ہے اور اس چینل کے انتر ہم آپشن سیٹ کر سکتے ہیں کہ بھائی جن مٹیریل آئی ڈی ون کا جو مجھے الائدہ پاس دے دو ٹو کا الائدہ دے دو اور یہ اب تو یہاں پہ 15 تک آپ ڈیفرنٹ آسائن کر سکتے ہیں 0 کا پکلو پہ پھولی 15 ڈیفرنٹ آسائن کرنے سی ہوتا ہے کہ آپ اس میں جو اوبجیکٹ نیل لیٹ سے میں اس کو ایک ایک آسائن کر دیا ڈی ون اب جس وقت رینڈر ہوگا تو اس کے ایک سپریٹ چینل بنے گا ابھی میرے پاس وہ نہیں ہے رینڈر نہیں میں نے انسٹال کیا وہ ایک سپریٹ چینل بنے گا اور سپریٹ چینل بن کے تو آپ کو اس کا جو بھی کلر کوڈ ہوتا ہے اس سے ساپ سے آئے گا وہ کلر کوڈ کہتے ہیں میں آپ کو جسٹ ایک گرافیا ایکسیمپل دے رہا ہوں یہ چیز ضروری ہوتی ہے کمپوزٹک میں اسپیشلی فٹو شاپ میں بھی ہیلپپل ہے لگن کرونا میں ہمارے پاس انہوں نے پاس ہی دے بھی ہے اوبجیکٹ آئی ڈی پاس اس اوبجیکٹ آئی ڈی پاس ہی ہوتا ہے کہ آپ کو اس چیز کو اسائن کرنے زیادہ اور آپ کو سارے ڈیپرنٹ 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 تو وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پوٹو شاپ میں جا کے کوئی ڈیپرنٹ ڈیپرنٹ سب سے زیادہ مسئلہ ہی آگے کلر کلر کھئے کلر کچھ پوٹو شاپ میں پوٹو شاپ میں پوٹو شاپ میں پیدہ ٹوڑا اس کو ہلکا ساوہ بریش کردیں وہ اتنا ٹیلیس کام ہے کہ آپ اس کو ڈیپرنٹٹ ہو کرنی نہ سکتے بار بار نہیں آت رہنٹ تو اپنے پچیس منٹ اکا آگے رہن رہی ہے آج میں دیکھتا ہے آج میں دیکھتا ہے